جیسا کہ ہم نے پچھلے پارٹ میں دیکھا تھا کہ میس یین سپیرٹ لیکویڈ کو اٹھا لیتی ہے اب وہاں کچھ لوگ آ جاتے ہیں وہ ان سے سپیرٹ لیکویڈ مانگنے لگتے ہیں کیونکہ ان کی پاوت ان سب سے زیادہ تھی اس لئے یہ جو بنا فائٹ کے وہ سپیرٹ لیکویڈ ان کے حوالے کر دیتا ہے اور میس یین کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اسی بچ سپیرٹ لیکویڈ کے رکشک وہاں آ جاتے ہیں اور آتے ہی ان لوگوں پہ اٹیک کر دیتے ہیں دونوں ٹینز ایک دوسرے کے ساتھ فائٹ کرنے لگتی ہیں تب ہی یہ یو کی نظر سول گراس پہ پڑتی ہے جو کہ اس گفہ کے اندر اگے ہوئے تھے یہ دیکھے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان سول گراس کو اکٹھا کرنے لگتا ہے تب ہی وہ لوگ جنہیں یہ یو نے سپیرٹ لیکویڈ دے دیا تھا وہ وہاں آ جاتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ جس طرح تم لوگوں نے سپیرٹ لیکویڈ ہمارے حوالے کر دیا تھا اسی طرح یہ سول گراس بھی ہمارے حوالے کر دو مگر یہ یوں کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو سول گراس چاہیے تو آؤ ہم سے چھین لو یہ کہہ کے وہ اکیلہ ان کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے مس یین کہتی ہے کہ تم ابھی فاسک لیئر پہ ہو اور وہ تینوں سیکنڈ لیئر پہ ہیں اس لئے تم اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ سن کے یہ یوں کہتا ہے کہ تم ٹینشن نہ لو تمہارا ہزبینڈ ان سب کو ہرا دے گا یہ سن کے وہ تینوں یہ یوں پہ اٹیک کر دیتے ہیں مگر یہ یوں ان کے اٹیک کو آسانی سے بلاغ کر لیتا ہے اب ان کا ایک ساتھی اکیلے ہی یہ یوں کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے وہ یہ یوں پہ اٹیک کرنے والا ہوتا ہے مگر یہ یوں اپنے پاورفل پنچ سے اس پہ اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ کافی ہٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے اس کے باقی دو ساتھی حصہ ہو جاتے ہیں دونوں مل کے یہ یوں پہ اٹیک کرنے لگتے ہیں مگر یہ یوں ان دونوں پہ بھی بھاری پڑ جاتا ہے وہ اپنی پاور سے ان دونوں کو ایک زبردست پانچ مار دیتا ہے جس سے دونوں کافی ہٹ ہو جاتے ہیں اب ان دونوں میں سے ایک زندہ بچ جاتا ہے یہ یوں سے بھی مارنے والا ہوتا ہے تب ہی وہ یہ یوں کو بتاتا ہے کہ وہ جینی ان سینڈ کا سینک ہے کیونکہ اس نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا اس لئے یہ یوں اس پہ بلیب نہیں کرتا جس پہ وہ سینک یہ یوں کو جینی ان کا ٹوکن دکھاتا ہے اس ٹوکن کو دیکھ کے یہ یوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جینی ان کا سینک ہے اس لئے یہ یوں بینہ ٹائم ویسٹ کی ہے اس پہ اٹیک کر دیتا ہے جس سے اس سینک کی وہیں پہ دیت ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ سپیرٹ لیکوڈ یہ یوں نے اس سینک کو دے دیا تھا اس لئے اس کے مرنے کے ساتھ ساتھ یہ یوں اس سے وہ سپیرٹ لیکوڈ بھی چھین لیتا ہے اسے بیچ جینی ان سپیرٹ لیکوڈ کے رکشک کو مار ڈالتا ہے اور اس سے وہ سپیرٹ لیکوڈ چھین لیتا ہے اب یہ یوں اپری ٹیم کے ساتھ آگے بڑھنے لگتا ہے تب ہی اسے کچھ لوگوں کی آوازیں سنہی دیتی ہیں جو ایک دوسرے سے سپیرٹ لیکوڈ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سن کے یہ یوں ان کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی مجھے زیادہ پی کرے گا میں سپیرٹ لیکوڈ اسے دے دوں گا مگر وہ سب یہ یوں کو اگنور کر کے میس یین کو دیکھنے لگتے ہیں یہ دیکھ کے یہ یوں غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میس یین میری وائف ہے اگر تم سب نے اسے بری نظر سے دیکھا تو میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا یہ سن کے سب اپنی آنکھیں دوسری طرف کر لیتے ہیں اب یہ یوں ان سب کو سپیرٹ لیکوڈ دکھاتا ہے جسے دیکھ کے سب حیران رہ جاتے ہیں وہ سب اس سپیرٹ لیکوڈ کے لیے بولی لگانے لگتے ہیں ان میں سے ایک اس بولی کو جیتنے والا ہوتا ہے تب ہی جین یان بیچ میں آ کر سب سے زیادہ بولی لگا لیتا ہے جس سے وہ اس آükشن کو جیت لیتا ہے یہ دیکھ کے وہ پچاس سول گراس یہ یوں کے حوالے کر دیتا ہے اور یہ یوں اسے سپیرٹ لیکوڈ دے دیتا ہے اب ریویل ہوتا ہے کہ وہ سب لوگ ڈیفرنٹ کنگڈم سے بلونگ کرتے تھے اور یہاں جینیان کے ساتھ آئے ہوئے تھے جینیان انہیں بتاتا ہے کہ سپیرٹ لکڑ تو صرف شروعات ہے اس گفہ میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کے نایاب ٹریجر ہیں یہ سن کے کچھ لوگ گفہ کے اندر جانے سے انکار کر دیتے ہیں انہیں اپنی جان کی پرواہ ہونے لگتی ہے تب ہی یہ یوں کہتا ہے کہ کیوں نہ جینیان اور میں مل کے تم سب کو لیڈ کریں کیونکہ ہم دونوں بہت پاورفل ہیں اس لئے تم سب کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہ سن کے جینیان کہتا ہے کہ گفہ کے کور کی پاور بہت سٹرونگ ہے اگر ہم بغیر پلین کے اس کے اندر گئے تو اس سے ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ سن کے یہ یوں ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو سنا تھا جینیان کے لوگ بہت پاورفل ہوتے ہیں مگر تم تو ڈر پوک نکلے لگتا ہے تم لوگ صرف ڈرائگن اور فینکس پہ ڈپینڈ کرتے ہو اور ان کے بغیر تم سب ایک بھیگی بلی ہو اپنے کنگڈم کی بیستی سننے پہ جینیان یہ یوں پہ غصہ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے یہ یوں اپنی ٹیم کو لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جینیان کی طرح اس کے سٹوڈنٹس بھی ڈر پوک ہیں یہ سن کے جینیان اور زیادہ غصہ ہو جاتا ہے جس سے وہ باقی سب کو لے کے یہ یوں کے پیچھے چلا جاتا ہے اب یہ یوں گفہ کے تھرڈ لیئر کے پاس پہن جاتا ہے جینیان اور باقی سب بھی اس کے پیچھے آ جاتے ہیں یہ یوں پھر سے اسے ڈر پوک بلانے لگتا ہے جس پہ میس یین کہتی ہے کہ کیوں تم ان کے ساتھ دشمنی موڑ لینا چاہتے ہو یہ سن کے یہ یوں کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ دشمنی نہیں بلکہ اسے جان سے مارنا چاہتا ہوں یہ کہہ کہ یہ یوں وہاں سے آگے چلا جاتا ہے تب ہی ایک چھٹان سے آوازیں باہر نکلنے لگتی ہیں وہ آوازیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ان سے یہ یوں اور باقی سب کے کان پھٹنے لگتے ہیں یہ دیکھ کے جینیان ایک بیریئر بنا لیتا ہے جس سے وہ آوازیں اس کے اور اس کے ساتھیوں کے کانوں تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ وہ آوازیں بہت زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھیں اس لئے یہ یوں اپنی فارمیشن فارمولا پاور کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے وہ اس سے اپنے ساتھیوں کی باڈی کو ٹچ کرنے لگتا ہے جس سے وہ آوازیں انہیں سنائی دینا بند ہو جاتی ہیں یہ دیکھ کے جینیان اور اس کے ساتھ ہی حیران رہ جاتے ہیں وہ اسے چوزن ون بلانے لگتے ہیں تب ہی ہر طرف گرین سموک پھیل جاتا ہے اس کا فائدہ اٹھا کے یہ یوں اپنی ٹیم کے ساتھ گفا کے دوسری طرف چلا جاتا ہے اسی بیچ انکل شین آکس کو بتاتا ہے کہ یہ یوں یہاں ٹریجر حاصل کرنے نہیں بلکہ جینیان کو مارنے آیا ہوا ہے یہ سنکہ آکس یہ یوں سے یہ سب پوچھنے لگتا ہے جس پہ یہ یوں سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ سب سچ ہے وہ سب یہ یوں پہ غصہ ہونے لگتے ہیں تب ہی ان کے سامنے اس گفا کا کور آ جاتا ہے جسے دیکھ کے سب خوش ہو جاتے ہیں ادھر جینیان کے ساتھ ہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اس سے اچھا ہوتا ہم یہ یوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہ اتنا بہادر ہے کہ اپنی ٹیم کو آگے سے لیڈ کر رہا ہے مگر ہمارا لیڈر خود پیچھے رہے کہ ہمیں آگے دکیل رہا ہے یہ سنکہ جینیان غصہ ہو جاتا ہے وہ اپنی پاور سے اس پہ اٹیک کر دیتا ہے اور اسے وہیں پہ مار ڈالتا ہے ادھر انکل چین اور میس یین تھرڈ لیئر کے بیریئر کو توڑنے لگتے ہیں مگر وہ بیریئر بہت پاورفل ہوتا ہے اس لئے ان دونوں کے اٹیکس کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا یہ دیکھ کے آگس خوشہ ہو جاتا ہے وہ اپنی فورت لیئر کی پاور سے اس بیریئر پہ اٹیک کر دیتا ہے مگر وہ بیریئر اتنا سوفٹ ہو جاتا ہے کہ آگس کا اٹیک اس کے پار نہیں جا پاتا بلکہ اس کے اندر ابزارب ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے انکل چین اور میس یین آگس کا ساتھ دینے لگتے ہیں مگر وہ بیریئر ان کے اٹیکس کو بھی اپنے اندر ابزارب کر لیتا ہے یہ دیکھ کے میس یین یہ یوں سے ہلپ مانگنے لگتی ہے مگر یہ یوں کہتا ہے کہ یہ بیریئر اتنا ٹاف ہیں کہ خود گارڈ بھی اسے توڑ نہیں سکتا یہ سن کے سب اپسیٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ واپس جانے کے لیے انہیں سول گراس کی ضرورت تھی اور یہ یوں نے آلریڈی ہی دھیر سارے سول گراس یوز کر لیے تھے اس لئے یہ سوچ کے سب ڈرنے لگتے ہیں کہ اب وہ ساری زندگی اس گفہ میں فانس جائیں گے تب ہی یہ یوں کہتا ہے کہ بھلے ہی گارڈ تم سب کی ہلپ نہیں کر سکتا لیکن میں گارڈ سے بھی زیادہ ٹاف ہوں اور میرے پاس اس بیریئر کو توڑنے کا ایک سلوشن ہے یہ سن کے سب خوش ہو جاتے ہیں ادھر جینیان کے ساتھ ہی گرین سموک کی وجہ سے مرتے جا رہے تھے ان میں سے ایک جینیان کے پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا سارا ٹریجر دے دوں گا پلیز مجھے یہاں سے جانے دو مگر جینیان اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور اسے گرین سموک کے اندر پھینک دیتا ہے جس سے اس کی وہیں پہ دیتھ ہو جاتی ہے ادھر یہیو ایک گولڈن پیپر کو اس بیریئر پہ لگا دیتا ہے جس سے اس بیریئر کے بیچ ایک بہت بڑا ہول بن جاتا ہے اور سب کود کے اس بیریئر کے پار چلے جاتے ہیں کیونکہ یہیو نے ان سب کی جان بچا لی تھی اس لئے وہ خود کی تعریف کرنے لگتا ہے وہ میس یین سے ایک کس مانگنے لگتا ہے جس پہ انکل شین کہتا ہے کہ کس شین کی جگہ میں تمہیں دوں گا یہ کہہ کہ وہ یہیو کو کس کرنے کے کوشش کرنے لگتا ہے مگر یہیو اسے دور پھینک دیتا ہے تب ہی انہیں ایک آدمی کی آواز سنائی دیتی ہے وہ بھاگ کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہاں ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوتا ہے اصل میں یہ وہی بڑا آدمی تھا جس نے اپنی سول کو حاصل کرنے کی خاطر یونکون سے فائٹ کی تھی اسے یہاں دیکھ کے یہیو شاک رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بڑے آدمی نے اس یونکون کو کیسے ہرایا تب ہی وہ بڑا آدمی یہیو کو دیکھ لیتا ہے وہ پھر سے وہاں آ جاتا ہے وہ یہیو سے اپنی سول مانگنے لگتا ہے مگر یہیو سے بتاتا ہے کہ تمہاری سول میرے پاس نہیں بلکہ بلیک سی کی عورت کے پاس ہے یہ سن کے وہ بڑا آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اب ان کے سامنے سپیرٹ لیکویڈ کا ایک بہت بڑا پولو آ جاتا ہے جس کی پاور سول کو پیور کرتی تھی وہ بڑا آدمی اس پول میں کپ ڈال کے اس کے لیکویڈ کو پی رہا ہوتا ہے یہ دیکھے سب ایک ایک کر کے اس سپیرٹ لیکویڈ کو پینے لگتے ہیں اب جیسے ہی آکس اور میس یین اس لیکویڈ کو پیتے ہیں ان دونوں کی انرجی ایک ہی لمحے میں پہلے سے زیادہ بھڑ جاتی ہے یہ دیکھے یہ یوں حیران رہ جاتا ہے وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ لیکویڈ تو میں نے بھی پیا ہے لیکن اس کا مجھ پہ اثر کیوں نہیں ہوا کیونکہ وہ لیکویڈ بہت زیادہ تھا اس لئے یہ یوں میس یین کو کہہ کے اسے بوٹل میں ڈالنے لگتا ہے وہ دونوں اس پول سے سارا لیکویڈ نکالنے والے ہوتے ہیں تب ہی وہ بڑا آدمی غصہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پارٹ تھرٹی یہی پہ اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو پارٹ تھرٹی کی ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے کے اپیسوڈز کو بھی ایکسپلین کروں تو کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھینک یو